مجھے لگتا ہے کہ جو شخص اس وقت زبان بندی کرنا چاہ رہا ہے دراصل قزدل وہ ہے ہار وہ چکا ہے عمران ریاض کی ہار نہیں ہے اوریا مقبول جان کی ہار نہیں ہے عمران خان کی ہار نہیں ہے عوام کی ہار نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اوریا مقبول کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ وہ دیا ہے اور یہ اس کی آخری پڑھ پڑھا ہٹ ہے اور بس یہ اب مردے میں سے جان نکل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ has to step back اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان میں مار حیدر لاہور ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں جی آج عمران ریاض خان صاحب کو بھی پیش کیا جانا تھا یہاں پہ عمران خان صاحب کی بھی پیشی تھی وہ جو ہے عمران خان صاحب یہاں سے پیش شکر چلے گئے ہیں ہمارے ساتھ سلمان دورانی صاحب موجود ہے بہت سینئر انکر پرسن ہے کسی طرف کے محتاج نہیں ہے اسلام علیکم سر کیا کہنا چاہیں گے کون سا ایسا سسٹم چل رہا ہے کہ انکر بھی اٹھائے جا رہے ہیں کارکم بھی اٹھائے جا رہے ہیں لیڈر بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور سب سے مہین بات یہ ہے کہ پتہ نہیں چل رہا جا کدھر رہے ہیں آج ڈیفائن تو ہو گیا ہے عدالت کے اندر جس وقت وہ کلپ چلا کہ عمران ریاض کو جس وقت جیل میں لائے گیا اور نکالا گیا نکالے جانے کے بعد یہ بھی ڈیفائن ہو گیا کہ کون لے کر گیا ہے اس میں چیف جسیس لاہور آئی کورٹ صاحب نے بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کھیلا اور بڑا اچھا کھیلا ہے کہ اب یہ پتہ لگوایا جائے کہ عمران ریاض کو لے جانے والے کون تھے وہ گاڑی ٹریس کی جائے اس میں چاہے آپ کو آئی ایس آئے اور آئی بی جو کہ ہماری پاکستان کی ٹاپ کلاس ایجنسیز ہیں ان کی مدد ہی درکار کیوں نہ ہو آپ انہیں پیش کریں اور میرا خیال ہے کہ آج کئی دن لاہور آئی کورٹ میں عمران خان صاحب بھی پیش ہوئے عمران ریاض خان صاحب کی بھی پیشی لگی ہوئی ہے اور یا مقبول جان صاحب جو کہ اس وقت تک تا حال ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں تو ان کی ابڈیکشن کے حوالے سے بھی آج جو ہے وہ ہیرنگ ہو رہی ہے کیا یہی سسٹم ہے کہ آواز کو بلند کریں گے اور دبا دیا جائے گا یا گلہ کار دیا جائے گا یا زبان کھینچ لی جائے گی یہی طریقہ کار ہوتا ہے فاشزم چڑھ رہا ہے ملک کے اندر فاشزم is on its peak یہاں پہ جس وقت ہیرنگ سٹارٹ ہوئی تو چیف جرسی صاحب نے یہ بھی بولا کہ اگر آپ نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر یہ جو قانون کی جتنی کتابیں میرے سامنے پڑی ہیں یہ اٹھا لیں ہم بر گھر بیٹ جاتے ہیں انہوں نے شرم بھی دلائی کہ یہ ڈی پی او یہ لوگ تمہارے کام نہیں آنے تم لوگوں نے مرنا ہے ایک دن تو کچھ خدا کا خوف کرو یہ ان کا کہنا تھا اچھا میری جو سچویشن میں جس طریقے سے دیکھ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ بہت ٹوٹ چکے ہیں وہ خوف کے مجھے لگتا ہے کہ جو شخص اس وقت زبان بندی کرنا چاہ رہا ہے دراصل قزدل وہ ہے ہار وہ چکا ہے عمران ریاض کی ہار نہیں ہے اوریا مقبول جان کی ہار نہیں ہے عمران خان کی ہار نہیں ہے عوام کی ہار نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اوریا مقبول کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ وہ دیا ہے اور یہ اس کی آخری پڑھ پڑھا ہٹ ہے اور بس یہ اب مردے میں سے جان نکل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ ہیس ٹو سٹپ بیک عوام کی سنی جائے گی عدالتوں کی سنی جائے گی قانون کی سنی جائے گی اور آئین کی سنی جائے گی اس کے علاوہ دیر ایز نو آکشن سر اصحافی اکیلے ہوتے ہیں اس لیے اٹھا لیے جاتے ہیں ایک جتھا سپریم کورٹ کی دیواریں پھلانگتا ہوا اندر چلا گیا ہے کیا ان کے اوپر آئین اور قانون کی گریفت اس لیے زیادہ مضبوط نہیں کی جاتی کہ ان کے ساتھ جتھے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جتھے نہیں ہوتے ہیں اس لیے اٹھا کے جب چاہے ننگا کر دیا جاتا ہے زبانیں کاٹنے کی گلے کاٹنے کی دھمکی دی جاتی دیکھیں آئین اور قانون کا راستہ بڑا صاف ہے اور سب کو پتا ہے کہ یہ وہ جتھا جو آج سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہے یہ نائنٹی سیون میں بھی جو ہے اس نے یہی حرکت کی تھی سپریم کورٹ پہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نواز شریف لیکن اس وقت نواز شریف اکیلے تھے آج انہوں نے ان مولوی صاحب کو بھی ساتھ ملا لیا ہے بلکہ ان کو بھی اس خاتون کے بیٹے کو بھی ساتھ ملا لیا ہے بلاول کو جو کہ اس وقت چامل نہیں تھی اس حملے میں اور اس مولوی کو بھی ملا لیا ہے جو کہ ان خاتون کو کہتا تھا کہ جی میں ان کی وزارت عظمہ کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ خاتون ہے تو اس وقت یہ تمام جتنی بھی کوشش کر لیں نہیں کر سکتے نہیں کر پائیں گے جتنی بدماشی کر لیں پچھلے ایک سال سے ان لوگوں نے کیا کیا ہے خود بھی آئے ہیں انہوں نے اپنے جتنے بھی مولوی استعمال کیے انہوں نے فتوے لگائے انہوں نے جو مرضی کیا باٹ this won't work anyway anyway امام نہیں مان رہے آج بھی آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں امران خان کو گرفتار کرنے کی نہیں کر پائیں گے کیونکہ امام نہیں مان رہے وہ ایک شخص نے گیارہ کو نکلنا تھا وہ بیس پہ کیوں جلا گئے بائیس کو بائیس کو جلا گئے اب بائیس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس نے آنا ہے کہ نہیں آنا تو میں دوبارہ بلکہ کون نکالتا ہے اسے ان کے جو کارکنان ہے بلکہ نہیں کارکنان نہیں ان کے ہینڈلرز جو ہیں ان کو دوبارہ کہوں گا بھائی بائیس تاریخ قریب آ رہی ہے ڈیسائیڈ کر لو کہ وڈ ٹو ڈو نکالنا ہے اپنے بچے کو یہاں نہیں نکالنا میرا تو خیال ہے یہ بھی ڈیلے پہ جائے گا کیونکہ انہیں آرڈرز نہیں ہیں ابھی آرڈرز تب ہوں گے جب آپ کے الیکشنز جو ہے وہ خطرے میں پڑیں گے الیکشنز کا جہاں بھی اعلان ہوا وہاں پہ وہ بھائیس آپ بھی سڑکوں بھی ہوں گے اور پھر جو وہ کرتے ہیں بدماشی آپ کو پتا ہے اور جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے اور سیاسی کارکنان کے حوالے سے اور سیاسی اکٹیوٹی کے حوالے سے تو خدا کی پناہ ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت کرے آمین بہت شکریہ درانی صاحب آپ کا تھیری ہے جی ایک it is the worst of time it is the best of time جب قوم چار ہی ہوتی ہے کہ بیڈ وقت چڑھ رہا ہے لیکن وہ ہی سب سے اچھا وقت چڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسی میں لوگ جو ہے وہ انگیج کر دیتے ہیں خیار رکھئے کہ اپنا بھی اپنے اس چینل کا اجازت دیجئے مارک اللہ حافظ